اسلام علیکم آج کی میری ویڈیو بالچر بالوں کا گرنا الوپیشیا یہ مطلق ہے یہ بالچر ہے کیا ایک ہوتا ہے موسم کے ساتھ کچھ وقت کے ساتھ یا بالوں کی اپنی عمر کے ساتھ بال گرتے ہیں اور بال دوبارہ آ جاتے ہیں گنجاپن نہیں ہوتا فال ہوتا ہے بالوں کا گرنا ہوتا ہے لیکن اس میں گنجاپن نہیں ہوتا اگر گنجاپن شروع ہو جائے سر کے بال گرنا شروع ہو جائیں اور وہ جگہ خالی ہونا شروع ہو جائے اس کو بالوں کا گرنا یا بالچر کہتے ہیں بالچر ایک سپیشل قسم یہ ہے کہ بال کچھ حصوں میں کچھ بلکل جڑ سے بھی ختم ہو جانا وہاں پہ بلکل جڑا صاف ہو جانا اس کو بھی بالچر کہتے ہیں بالچر چٹاک بن جانا سر کے اندر چٹاک بن جانا یا جسم کے حصوں کے اوپر بال گر گر کے چٹاک بن جانا اضائر ایسا مقصود حصوں کے بال گر جانا ان کے مطلق ہم بات کریں گے یہ ہے بالچر اور ان کی وجوہات ان کی ٹائمنگ اس لحاظ سے جو جو میڈیسن ہے اس کے پر ہم بات کرنے لگے ہیں آج ہمارا ٹاپک بالچر ہے بال گرنے کی وجوہات ابھی تک تلاش نہیں ہو سکی کچھ کہتے ہیں ہارمون کی پمی کے ساتھ بال گرتے ہیں لوگ پہ بال لگواتے ہیں اپنے کچھ کہتے ہیں کسی مرض کی وجہ سے داتے چمبل کی وجہ سے بال گر جاتے ہیں قسم بہت ساری ہیں ان کی اوپر ڈیٹیلز کہیں سے بھی فائنل نہیں ملتی کی کس کی ریزن کیا ہے لیکن یہ بالچر جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے ہومپیتھی کے اندر ہم ہومپیتھی پوائنٹ آ ویو سے ہی اس کو سٹڈی کریں گے ہمارا طریقہ کار ہومپیتھی ہے ہومپیتھی میں ویسے تو بہت ساری میڈیسن ہیں جو بالوں کے لیے ہیں لیکن بالوں کے گرنے مقصود علامات کے ساتھ میں پانچ سے دس میڈیسن کا ذکر کروں گا جو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوں آپ کے عام دنوں میں کام آر سکیں آسانی سے مل سکیں فاسفوریک ایسڈ فلوریک ایسڈ سی پی آ بیسیلینیم نیٹرمیور کاربو ویج فاسفورس اس کے علاوہ بھی اگفی میڈیسن ہے یہ میں مین مین آپ کو بتانے لگا ہوں جو بالچر میں استعمال ہوتی ہیں فاسفورس کی علامات کیا ہیں فاسفورس کی علامات کو ہم دیکھیں تو اس کے اندر بالوں گرنے کے علامات پائی جاتی ہیں ازا کا تناسلی ازا کا یا موچوں کے بالوں کا عبرو سر کے بال یہ اس میں آتے ہیں ایسڈ فاس میں یا فاسفورک ایسڈ میں ایک ہی نام ہے اس کو ایسڈ فاس کہیں یا فاسفورک ایسڈ کہیں اس کے علاوہ اگفی میڈیسن نیٹرمیور بھی ہے اس میں شامل ہوتی ہے اس میں اور سلینیم میں بھی بال گرنا پایا جاتا ہے سلینیم میں سائر اور عبرو اور پلکوں کے بال داڑی کے بال ازا ایتراسلی کے بال حتیٰ کے جسم کے بال گر جاتا نیٹرمیور میں بال باریک ہوتے ہیں اور یہ دورانے حمل ازا ایتراسلی کے بال گر جاتے ہیں یہ اس کی علامات کے مطلقہ ہے اب ہم ان کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں تھوڑا سا نیٹرمیور کنگی کرنے سے بال گرتے ہیں چھوٹے چھونے سے بال گر جاتے ہیں دودھ پلانے والی عورتوں کے بال گر جاتے ہیں ان کے لیے نیٹرمیور سب سے بہتری میڈیسن ہے فاسفورک ایسڈ عام گمزوری اور غم کے اثرات کی ریسے بال گر جاتے ہیں اور بال گرنا مسلسل رہتے ہیں جب تک کہ یا غم کے اثرات کمنا ہوں یا عام گمزوری جو ہے اس کی کم نہ ہو اس وقت تک بال گرنا بند نہیں ہوتے فاسفورک ایسڈس کی بیسٹ میڈیسن ہے کاربووچ یہ دورنگ پریننسی یا شدید بیماری یہ باعث بال کمزور ہو جاتے ہیں اس کی ویسے گرتے ہیں اس کی فاسفورک ایسڈس بیسٹ بیسٹ میڈیسن ہے سی پیا پرانے سردرد سردرد کی ویسے جو بال گرتے ہیں ان میں زیادہ بہتر کان کرتی ہے اکثر لوگوں کی شکریت ہوتی ہے ہمارا سردرد بہت پرانا ہے تو ان کے بال گرنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کے لیے سی پیا بیسٹ میڈیسن ہے آرنی کا جیورنڈی یہ ہیر آئیل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جرمنی کا ہیر آئیل بھی دستیاب ہے مارکٹ میں آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بہترین میڈیسن ہے آرنی کا اس کھانے میں بھی استعمال ہوتی ہے چوٹوں میں بھی استعمال ہوتی ہے اور بھی اس کے بہت سے جگہیں ہیں آہستہ آہستہ باتیں ہوتی جائیں گی لیکن ہم بالوں کے والدے میں اس کا آرنی کا آئیل جو ہے وہ بہترین ہے اس کے ساتھ ساتھ بیسیلینیم کے رامات بھی موجود ہیں بیسیلینیم دوستوں میں استعمال کریں داڑی کے بال گر جائیں یا موچوں کے بال گریں تو مجرد دعا جو دیکھنے میں آئی ہے وہ بیسیلینیم ہے فاسفوریک ایسر تو ہم ذکر کر چکے ہیں دوسرا نام ہے فلوریک ایسر ایسر فلور ایسر فلور آجشہ کی ویسی جو بال گرتے ہیں یہ بہترین رزل دیتی ہے یہ تھرٹی میں یا ٹو ہنڈر میں یا بلند طاقت میں بار بار استعمال کرنے سے میں نے ایک سر دیکھا ہے گنجے لوگوں کے بال بھی آگئے فلوریک ایسر ونکہ بائنر سر کی خشکی خجلی شدید خشکی خارش بالوں کا گرنا اس میں بہترین میڈیسن ہے بینکہ مہینر باقی جو ہیں وہ مختلف جگہ پہ استعمال ہوں گی میڈیسن مختلف اناماس کے ساتھ ہوں گی ان کا ذکر ہم آگے کریں گے جن ٹاپکس میں وہ زیادہ اچھا استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ سے بالوں کا جو رزلٹ آئے گا اس کے اوپر ہم میڈیسن دیں گے اگلی ہم ویڈیو بنائیں گے فی میل کے جو داڑی موچھے آ جاتی ہیں اس کے اوپر فال تو باغ فی میل کے اس کے ہم اوپر اگر بات کریں گے نیکس ویڈیو میں اس سے پہلے کہ میں بات اپنی ختم کروں میں آپ سے ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ایک آئل بنایا ہے جو کہ میں اپنے کلینک پہ اپنے مریضوں کو دیتا ہوں نیچرل ہے بہترین رزلٹ دے رہا ہے دماغی کمزوری پہ کام کر رہا ہے پانگلپن کے جو ٹینشن کے مریض ہیں ان کے اوپر اچھا رزلٹ آ رہا ہے اگر اس کو ریگولر استعمال کیا جائے تو میں نے کچھ کیسز میں ایسا بھی دیکھا ہے گنجے پیشنٹ جن کے بالکل بال نہیں تھے ان کے بھی بال آگے ہیں لیکن اس کا استعمال تین تین چار چار ماہ کرنا پڑتا ہے جو ریگولر بال آگے استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ مگواہ کے استعمال کریں ان کو زیادہ اچھا رزلٹ ملے گا اور اس کے علاوہ میں نے اس کے اور رزلٹ جو دیکھے ہیں یہ فی میل کے جو بال ہیں جو دو شاخہ ہو جاتے ہیں ٹوڑ جاتے ہیں یا ان کی گروت سلو ہوتی ہے اس کے لئے بہت اچھا کام کر رہا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی تیسری علامت جو بال جلدی سفید ہو رہے ہیں ارلی ایج میں سفید ہو رہے ہیں اگر وہ ریگولر اس کو استعمال کریں تو ان کے بال سفید نہیں ہوں گے یہ اس کے رزلٹ جو ہیں میں نے خود ازمائے ہیں یہ اپنے ازمائے ہوئے رزلٹ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں پچھلے دو سال سے اس کو تیار کر رہا ہوں اور جن جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا ان کی ڈیمارڈ الحمدلللہ بہترین ہے وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں خود بہت بتا رہے ہیں اس سے ہمارے یہ یہ فائدہ ہوئے اس میں سردرد جو مستقل سردرد رہتا تھا اس کا جو بالا ازاز جلدی سفید ہو رہے تھے وہ جو لڑکیوں کے بال دو شاخہ ہو جاتے تھے گروت نہیں کرتے تھے اس کے اوپر انہیں اپنے لیزلٹ دیئے ہیں یہ تمام کمنٹسوں کی طرف سے آئے تھے میں نے اس لئے کہا آپ چلے میں آپ کو بتاتا جائے میری اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھے لگی تو آگے شیئر کریں سبسٹرائب کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے بھی معلومات ملتی رہیں اور کمنٹ ضرور کریں اور اس کا تاکہ ہمیں بھی آپ کی رسپانس ملتے رہیں آپ اپنی آرہ ہمیں اس طرح بیش سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے یا کوئی مسئلہ دلکار ہے کسی بھی بات کو پوچھنا ہو آپ کو اپنا میسیج ورسپ کے ذریعے سند کر دیں انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر بھی ہم ریسپانس لیں گے فوری آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ اپنا علاج خود کر سکیں یہ تمام ہمپیتھک میڈیسنز آپ کے پاکستان کے ہر شہر میں ہر جگہ مل جاتی ہیں وہ ہی بتائی جاتی ہیں جو آپ اویزیلی مل سکیں تاکہ آپ لوگ اپنا علاج خود کر سکیں میری کاوش میرا جو علم تھا میں نے اب تک پہنچا دیا اگر اور کسی چیز کی ضرورت ہو کسی بات پوچھ نہیں ہو تو ورسپ حاضر ہے جب آپ میسیج کریں گے انشاءاللہ چوبیس گھنٹے کا اندر اندر آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ رہنم